بسم اللہ الرحمن الرحیم بونز کے ساتھ لیا ہے اور دو میں نے لیا ہے پیاز ان کو میں نے پتلا پتلا ایسے کاٹ لیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور ساتھ اس کے میں نے about 15 to 20 بادام جاتے ان کو میں نے بگو دیا تھا اور ان کے میں نے چھل کے اتار دیا ہے کچھ ہم کورما میں یوز کریں گے پیسٹ بنا کے کچھ ہم گارنش کے لیے یوز کریں گے اور 5 to 6 میں نے یہ کیشو نٹس لیا ہے اس کے لیے ہمیں بے لیف چاہیے جس کو تیز پاک بھی کہتے ہیں 3 سے 4 ہمارے پاس چھوٹی لائچی ہے اور بہت تھوڑی سی ہم نے کالی مرچ لیا ہے 1 ٹی سپون زیرہ لیا ہے ایک بڑی لائچی 3-4 ہم نے لانگ لیا ہے ہاف کپ ہم اس کے لیے آئل چاہیے ہوگا آئل آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون میں نے اس کے لیے لال مرچ کا پاودر لیا ہے 1 ٹی سپون اس کے لیے ہلدی لیا ہے 1 ٹی سپون نمک لیا ہے اگر آپ نے کم یا زیادہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون میں نے اس کے لیے دھنیا پاودر لیا ہے 1 ٹی سپون زیرا پاودر لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے جنجر گارلک کا پیس لیا ہے یعنی کہ ایک ٹی سپون جنجر ہے اور ایک ٹی سپون گارلک ہے جس کو میں نے مکس کر دیا ہے ایک چھوٹے سائز کا ٹرماتر ہے 2 ٹی سپون کے قریب ہمارے پاس یوگرٹ ہے تو چلی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں gång کے پاسلیں kolay مفتی کریں پینٹ کے اندر اب یہ ڈال دیں گے ہلکا سوئے جب گرم ہو جائے گا جیسے یہ گرم ہو جائے گا تو اس پیاز دیں گے پیاز کو ہم نے اچھے سے گولڈن براون کر لینا ہے ہمیں گولڈن ڈراؤن ہو گیا ہمیں چولا بند کر دوں گی اور میں اس کو نکال دوں گی کسی پلیٹ میں اس کو سب کو نکال لینے ہمیں اس کو پن کے نکال لینے یہ سارا میں نے نکال لیا ہے یہ پیاز برام کی ہے یہ سارا چلا جائے گا اس کے اندر بلینڈر کے اندر ہرام سے اس کو ڈال دینا ساتھ ہی میں اس کے اندر یہ 2 سے 3 ٹی بل سپون پانی ہے یہ ڈال دوں گی یہ جو ایک ٹماٹر ہے چھوٹے سا اس کا چھلکا میں نے ڈال لیا تھا یہ ڈال دوں گی اور تھوڑے سے بادام جو ہیں یہ ڈال دوں گی اور یہ 6-7 چھوٹے ہیں یہ چلے جائیں گے اس کے اندر اور یہ جو دائی ہے دو ٹی بل سپون کے قریب یہ سارا دائی اس میں چلا جائے گا اس کو میں بلینڈ کر کے آپ سے ملتی ہوں پھر چلی جی میں نے یہ سارا بلینڈ کر لیا ہے اور دیکھیں کہ یہ فائن سی ایک تھک سی پیسٹ بن گی ہے جس کو بھی ہم یوز کریں گے اب اسی اوائل میں یہ جو جنجر گارلے کا پیسٹ ہے یہ چلا جائے گا اس کو ہم ہلکا سا ساٹے کریں گے اس کو بہت زیادہ برامنی کرنا بس ہلکا سا سافٹ کرنا ہلکی سی کشپو آنے لگ جائے گی پھر ہم باقی کے ثابت مسالے جائیں اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ہارلی ایک منٹ ہی ہم نے اس کو بھولنا ہے زیادہ نہیں یہ سیرہ کالی مچے ہیں بڑی الائچی اور یہ جو لونگ تیج یہ ڈال دیں گے اس کے اندر جو تیز پا تیج یہ جو بے لیف ہے یہ ڈال دیں گے یہ ایک ہی ہے اس کے اندر دو پیسٹ کیے میں اور یہ چار سے پانچ الائچی ہیں یہ چلی جائیں گے ہلکا سفر اس کو بھولیں گے ہلکا سفر اس کو بھولیں گے اب یہ جو چکن ہے یہ اس کے اندر میں سارا ڈال دوں گی اس پچھے طرقے سے میں نے بھول لیں گے ایڈی ام آپ سے آپ نے سب ساری چیزوں کو بھولنا ہے بہت تیز آپ سے پھائی نہیں کرنا بسکم تا جو نمکہ کچھا نہ جائے گا لائم اٹھ کا پاودر تلوی چلی جائے گی ہلکا پاودر ہلیا پاوزر پاودر اس کو پکانے کے لئے پاودر اس ریسپی کو آپ نے اس طریقے سے فالو کرنا ہے انشاءال آپ کو پسند آئے گی مصالے ڈال کے بھی اس کو ہم نے ہلکا سا بھونیا ایک سے دو منٹ پھلی بس میں اس کو بھونوں گی پھر میں نے اس کو پیسٹ بنائی ہے پیاز کی اور کیشپ نکس بادام کی اور چھول کی یوگر ڈال کے وہ اس کے اندر میں آج کروں گی ایک سے دو منٹ ہو گئے ایک سے دو منٹ ہو گئے اب یہ جو ساری پیسٹ ہے یہ اس کے اندر چلی جائے گی پیسٹ ہے یہ ٹھک ہو جاتی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم نے اس کے پھر سا بھی پانی بھی آج کریں گے یہ بہت اچھے سے ساری ٹیسٹ آپ نے لے لینے اور پانی آپ نے اسی جس میں بلینڈ کی ہے اسی میں ڈال کے تھوڑا سا اس کو آپ نے اس کے اندر ڈال دیں اس کے اندر میں دیکھوں اسی پوٹ کے اندر میں نے یہ بلینڈر جو ہے جس کے اندر میں نے بلینڈ کی ہے میں نے اب آپ کپکے کریم پانی ڈال دیئے جو جو پاکی کا فلیور ستے وہ بھی سارے آجائیں اس میں ڈال کے اس کو پونیں ایک ہے ابھی سے اتنی اچھی پوشکو آنے لگ رہی ہے جیسے ہم نے وہ پیسٹ آ لیا ہے اس کی کچھ اچھی سی گریوی سی بن گئی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آگ کو ہم کٹیں گے ہلکا اس کو میں ڈھکن لگا کے پکنے کے لئے اس کو آپ نے 10 منٹس کے لئے ہلکی آنچ پہ پکنے دیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دس منٹ ہو گئے ہیں میں اٹھا کے دیکھتے ہیں ہمیں ہمیں مکس کریں گے اس کو مکس کریں گے اس کو مکس کریں گے اس کو مکس کریں گے چکن بھی ہمارا گل گیا تھوڑا سا اس میں بس دس پرسنٹ کی اثر ہے اب ہم باقی کی چیزیں ڈال کے اس کو 10 منٹس کا دم اور لگائیں پے جو بادام تھے اب میں وہ باقی کے ڈال دوں گی گانش کے لئے بالکل تھوڑا سا سینیمن پاوڈر دارچینی کا پاوڈر ہم اس پے ڈالیں گے اور یہ تھوڑا سا جنجر اس کو ہلک چھوٹا چھوٹا پتلا جولین کٹ میں بھی آپ کٹ کے ڈال سکتے ہیں اس کو ڈال دیں گے اب 2 ٹیبل سپون کے قریب یہ پتھر ہے یہ میں ڈال کے اس کو ہلکا سا پانچ سے سات منٹ یا تین منٹس کے لئے اس کو دم پے لگا دیں گے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے چکن پے اور پھر یہ بس اس کے بعد یہ کھانے کے لئے تو ہم دس منٹ کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں اب اس کو ٹین منٹس ہو گئے ہیں ہم اس کو مکس کریں گے ہمارا بادامی کورما میں چولا بند کر دوں گی چکن بادامی کورما بلکل ریڈی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ یا فریش روٹی کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو بنائیے گا اور اگر آپ کو اچھی لگی تو مجھے اپنا فید بیک ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی چلی آپ یہ دیکھیں اس کی گریوی جو ہے یہ نہ بہت زیادہ تھک ہے نہ بہت زیادہ پتلی ہے آپ چاہیں تو اس کو تھک کرنے کے لئے تھوڑی دیر اور اس کو ڈھکن اتار کے اس کو دو تین منٹ کے لئے اور پکانے تو یہ تھک ہو جائے گی بلکل ریڈی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو ریڈی ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرنز اور فیملی کے ساتھ میری ریسپیز کو شیئر کیا کریں انشاءاللہ پھر اسی طرح اچھی اچھی ریسپیز لاتی رہوں گی ملوں گی نیکس ویڈیو میں ایک اچھی اور ایزی ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ملوں گی